پتا اگر نتیش کمار کا نام عصد الدین عویسی ہوتا تو تم کیا کرتے ہیں نتیش کمار کی ضرور عصد الدین عویسی یہ کام کرتا تو اس تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو خبرستان میں اس کو جگہ مت دو مگر اس کا نام نتیش کمار ہے تو تم اپنی زمانے بن کر کر بیٹھتے ہو میں چناؤں دلتا ہوں تیجشفی مل کر حکومت بناتے اور پھر بی جی پی کو بیہار میں مسلط کرتے کیونکہ ان کا نام تیجشفی ہے تم اس کو کچھ نہیں بولو گے میرے بھائی یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہی ان کی نائنصافی ہے یہی ان کا آپ سے کوئی محبت نہیں یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے اسی لئے آپ سے عدب ان گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس بار آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنیے اپنی لیڈرشپ کو بنائیے یاد رکھو سیمان چل کی اے لڑائی اختورن ایمان شہد کر کوئی نہیں لڑ سکتا میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ متحدہ دور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہوتارا یقیناً کشنگن سے منلس اتحاد المسلمین قومی دوار آپ کے دعا روٹوں سے یہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر انشاءاللہ ہوتارا جائے گا بی جے پی اب کھل کر کہہ لئی ہے دیش کے پدھان منتری تو اب تو بڑے پجاری بھی بن چکے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہر چیز ہو کر لیتے ہیں مانے کہاں کہاں آپ دیکھتے اب وہ کہہ رہے کہ تین سو ستر سیم پر جیتیں گے میلے بھائی کیا یہ نام نیہاڑ سے گزر پاکیاں روک پائیں گی بی جے پی کو کیا یہ روک پائے دو ہزار چودہ میں یاد رکھئے کب تک آپ سکرزم کے نام پر تھگے جائیں گے کب تک آپ سکرزم کے نام پر ان کو اوٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بیہار میں سکتہ دیں گے میں نے دو ہزار پنجرہ میں بھی کہا تھا تم سے مگر تم نے میری بات کو یقین نہیں کیا میں نے دو ہزار انیس پیس میں بھی کہا تھا مگر آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا کم سے کم آپ کو سمجھ جاؤ یاد رکھو تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو تم میں تنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے حق میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس کو کر سکو گے اگر آج آپ متحد ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا نقصان سیمانچل کی غریب جنتہ کا ہوگا یہ آواز کو اٹھنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کے اوپر ملیس اتحاد المسلمین کے علاقین پارلیمان اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں کشنگنج میں لگر مسئلنسٹری کا مسئلہ مجلس کے ایمپی اٹھاتے ہیں مساجد کا مسئلہ پانچ سو چھ سو سال کی محرولی کی مجلد کو شہید کر دیا گیا کیا آپ کی کشنگنج کے کاملیس کیمپی نے موں کھولا نہیں بول سکے کس نے بولا منلس اتحاد المسلمین نے اس کے آواز اٹھائی آپ دیکھتے ہیں بلکہ استانوں کا مسئلہ ہوا کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا منلس نے اس کو آواز اٹھائی انصاف کے لیے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے صرف کہ ہی اپی لڑ کہ آنے والے لوگ سباہ کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیجئے ہم بھی نہیں چاہتے کہ بیہار میں بی جے پی اور مجلس کمار کے ایمپی کامیاب ہو جائیں ہم تو شروع سے کوشش کر رہے ہیں روکنے کی مگر جو لوگ آپ کا اوٹ لے کر موڈی کے گود میں بیٹھ کر چاہی بیتی ہے کبھی آپ دن سے بھی تو پوچھو کہ تم نے ہمارا اوٹ لے کر تم نے کیسے بی جے پی کو ستہ دینی بھی ہان ہوئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ دیکھ رہے کہ کیسے کس طریقے سے کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی شریعت مذاقلت کی بات کی جاتی ہے اترا گھڑ میں یونی فارم سیویل کورٹ کا ایک نام سے ایک پھل لہ دیا گیا اونی فارم تو ہی نہیں اپنے ہی معلوم نہیں بھی اس کمار کیا کرنے والے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں یہاں پر فساد ہوا تھا ایک سال پہلے سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا میں تم سے پکار پکار کر کہنا تھا کہاں وہ سیکولرزم کے دعوے کرنے والے کہاں رہے تیجرز کی یاد ہو ایک سو سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا کوئی آواز قیوں کی ایک بارہ سال کے بچے کو سیوان ملے پکڑ کر اس کو آٹھ دن جیل میں کال دیا گیا کسی نے آواز سے اٹھائی میں کہہ رہا تھا بھکا رہا تھا میرے بھائی یاد رکھو اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو ظلم جاری رہے گا ہمارے وطن عزیز کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک تمہاری آواز نہیں ہوگی تمہارا کوئی بوسان حال نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارا نیتا نہیں ہوگا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکے گا آپ بتائیے اتنی بڑی تعداد میں سروے ہو گیا کارس سنسس ہوا جو اختر بھائی نے مجھے یہاں پر بتایا کہ اتنا بڑا سروے یہاں پر ہوا سرجہ پوری برادری کا اختر بھائی نے بتایا کہ سرجہ پوری برادری چوبیس لاکھ ہے اور ان کو نوکلی ملنی چاہیے ارتیس ہمار کے قریب اور ان کو نوکلی ملنی سو پندرہ ہمار تین سو بچاس کیا سرجہ پوری بھائیوں نے کہ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ تم ان کو اوٹ دو گے سوچو آپ آپ کو میں بھرا لگتا ہوں نہ ان کی میری بات ہو لی لگتی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ میں نے اپنے گھر سے بنا کر نہیں لائی ہوں یہ بہار سرکار کہ جے کا عداد و شمار ہے ہمارے شیرشاہ بھائی جن کی آبادی تیرا لاکھ ہے ان کو نوکلی ملنی چاہیے بیس ہزار چار سو اکیس اور نوکلی ان کو ملنی سو بانچ ہزار سات سو چونتیس میں ہمارے پییور شیرشاہ بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کس کو اپنا ذمہ دار کھلا کرتے ہو میرے بھائی کلیہ بھائیوں کی آبادی بارہ لاکھ ہے ان کو نوکلی ملنی چاہیے بارہ ہزار نو سو چار اور نوکلی ملنی چھے ہزار سات سو پچاس اب کون کیا کروگے تم میرے بھائی یہ سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی لیے تو سب کے سب ہم پر گالی لگاتے ہیں ہم پر ازام لگاتے ہیں میں سچائی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں بواکھانی کی جنتہ سے اور بادرگنز کی جنتہ سے اپیل کرنے آیا ہوں تاکھوڑنز کی جنتہ سے پیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اخترالیمان کو مضبوط کرئے جب میں یہ کہہ رہا ہوں سنیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اخترالیمان کی ذات کو مضبوط کرو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اویسی کو مضبوط کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوط ہی کیسے ہوگی جب آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنے بڑے بڑے نیتہ کانگریس کے بی جی پی میں چلے گئے مہاراشترہ کا مکہ منتری رہا شوک راو بی جی پی میں چلا گیا بول اس کے بارے میں بیٹی نہیں بولتے اس کو کتنے بھاگ بھاگ کر بی جی پی میں جا رہے ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا مگر جب اویسی آ کر سیمان چل زندہ بات سیمان چل ان ساتھ کی بات کرتا ہے تو ان کے پیت میں گھرش شروع ہو جاتا ہے جب اکتر علیمان بیہار کی بیدھان سماوے غریب اور مظلوموں کی آواز بن کر ان کے حق کی بات کرتا ہے تو ان کو پیت میں گھرش شروع ہو جاتا ہے تیجسوی یاد آپ کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ جب تم کو منلس کی ضرورت پڑی جوکر علیمان کو گنایا اور بولا کہ اکتر بھاگ ہمارا ساتھ دے دو تیجسوی تم نے جو چار گلاب جامون سمجھ کے ہمارے بیدائے کو کھا لیا وہ حضم کیا کرے تم ان کو کیا کیا تم نے ان چاروں کا کہاں مو دکھانے کے خاطر نہیں رہے وہ لوگ آج اکتر علیمان سے کہہ رہے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم بی جے پی سے کبھی سمجھوٹا نہیں کرتے والے ہم کبھی سمجھوٹا نہیں کیے نہ کریں گے کم انشاء اللہ تعالی دو دو مرتبہ نتیز کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اور دو دو مرتبہ نتیز کمار نے بیہار کی جنتا کو دھوکا دیا اور بی جے پی کو سکتا دی مگر بتاؤ ان کی زبانے بند ہیں زبانے بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میلے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں نرندر موڑی کے تین سو سبتر کا حضہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو روچ رہے گئے تاکہ بیہار سن پائے پہلا حسن ہے بیہار میں جب سے نتیزی سیمانچل میں انصاف کی رہائی بننے کے لیے بیہار کے غریب اور مظلموں کے طاقتور آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے وطن عزیز کے غریب اور مظلم مطلیتوں کے آواز کو بہار سے پارلیمنٹ تک بجانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں گزانس کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی بار مجلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سیکل ارزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارے اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بی جے پی کو اختیار دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اپیل کریں